سب سے پہلے تو بھائی میں آپ سب کو بدائی دوں میں نے دیش بھر میں گھوما ہے بہت سبھائیں میں نے بھاشن دیئے ہیں لیکن کہیں گاؤں دے ہاتھ میں آدھی رات کو میں نے اتنے لوگوں کو کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ایسے کھمیلن میں آئے ہوئے میں نے نہیں دیکھا آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت بدائی گیارہ سے زیادہ بج گئے ہیں اور گاؤں میں میری دادی تو رات آٹھ بجے کہہ دیا کرتی تھی بیٹا آدھی رات ہو گئی اب بھی جاگہ ہوا ہے تو تو گاؤں کے حساب سے آدھی رات کے بھی پار ہو گیا معاملہ پھر بھی اتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں پیچھے ساروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت یادبود بات ہے اور کون سے بھی بار میلا ہو رہا ہے بچے بتائیں گے کتنے سال لگاتار ہو رہا ہے چلو سارے بچے ملکے گنیں گے بچے لوگ کھڑے ہو جاؤں دوکرہ دوکری جتنے بھی ہیں سب لوگ بھی گنیں گے آج آج کھڑے ہو جاؤں بچے لوگ بڑے لوگ نہیں بڑے نہیں بچے سکول جانے والے پاس کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤں ہاں شاباش شاباش کھڑے ہو جاؤں ہاں سب بچے لوگ ممی پاپا کو نہیں کھڑا کرنا ماں بیٹھ جائے گی ہاں شاباش سب نے پڑھائنا اچھے سکول میں تو گنیں گے میرے ساتھ ملکے ایک جو سے جو سے جاگ جائیں ماں بابا دادہ دیتی سونے لگ گئے ہیں جو سے بولیں گے ایک دو تین چار پانچ آگے آپ بولو نا میں کیوں بولوں ہر بار خود بولو چھ بس 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 سے فالتو نہیں بائیس تک گننا تھا اس سے فالتو نہیں گننا تھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بائیس کی گنتی کیوں کی کیونکہ بابیس سال ہو گئے ہیں یہ سب میلن ہوتے ہوئے تھوڑا ہوتا ہے بائیس سال یہاں اتنی ماں بیٹھی ہیں بچے کے پہلے بائیس دن گنانے میں دکت ہوتی ہے دھگ دھگ کرتا ہے ماں کا دل بائیس مہینے ہو جائے ماں کو لگتا ہے اتنا محنت سے بچہ بڑا کیا ہے جن لوگوں نے اس بچے کو بائیس سال سے پال کے رکھا ہے جنہا ان کے لیے تالیاں بائیس سال پال کے رکھا ہے اس مشکل چیز کو آسان کام ہے کوئی بچے سوچ لے ہوں گے ایک اور باشن شروع ہونے والا ہے نہ باشن نہیں دوں گا اپنے پردان جی تو ساری یوجنہ ہی گنا گئے کوئی قصر ہی نہیں بچی اور وکیل صاحب نے قانون بھی بتا دیئے تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے میں تو بڑی موٹی موٹی دو تین بات کہوں گا کوئی زیادہ اپنے کو بات نہیں کہنی ہے کیونکہ میرے سے پہلے سارے کام کی باتیں لوگوں نے کہہ دی میں بس ان کی بات واپس گناہ دیتا ہوں پہلی بات یہ آدی واسی کا مطلب کیا آدی واسی کون کوئی بچہ ہی بتا دیا بتا کے گئے تھے ہمارے ساتھی آدی واسی جو اس دھرتی پہ سب سے پہلے رہنے والے لوگ وہ آدی واسی ہے نا ہم کہتے ہیں بڑے بجرگ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے انگریج ہوا کرتے تھے انگریجوں سے پہلے کون ہوتے تھے مغل راجہ ہوا کرتے تھے ہم رانہ پرطاپ اور مغلوں کی لڑائی کی بات سنتے ہیں ان سے پہلے کون ہوا کرتے تھے اس سے بھی پہلے کون ہوا کرتے تھے اس سے بھی پہلے کون ہوا کرتے تھے سب سے پہلے ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہے آدی واسی تو اس جنگل کا مالک کون ہوا جور سے بولو نا اور آدی واسی کون ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو جنگل کے مالک ہم جمین کے مالک ہم جل اور پانی یہاں پہ جتنی ندیاں ہیں اس کے مالک ہم تو جرہ مل کے سارے بولیں یہ جمین ہمارے آپ کی ہے کس کی نہیں ہے نہیں کسی کے باپ کی ٹھیک ہے نا ہماری ہے نا جمین ہمارے آپ کی نہیں کسی کے باپ کی جنگل ہمارے آپ کا نہیں کسی کے باپ کا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے ہی بتائی تھی میں تو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا جمین ہماری جنگل ہمارا جل ہمارا اور وکی صاحب ایک اور بات important کہہ کے گئے ہیں کسی نے دھیان نہیں دیا ہوگا گیان بھی ہمارے پاس ہے باہر والے جیپر اور دلی میں بیٹھے ہوئے کچھ بھی سوچ لیں گیان بھی ہے اس سے پہلے یہاں پہ آج شام کو جب میں آیا یہاں پہ پردرشنی لگی ہوئی تھی آپ کے گنی لوگ بیٹھے تھے جڑی بوٹی بتا رہے تھے اس بوٹی کو لو تو اس سے یہ ہوگا یہ والا جڑی لے کے آئے جنگل میں جڑی کا گیان آپ کو ہے پرخوں کو ہے آپ بچے بھول گئے ہوں گے لیکن گیان ہے گنی لوگ ہیں سماج میں گیان ہمارے پاس ہے بھائی چارہ بھی ہمارے پاس ہے سبیتہ ہمارے پاس ہے ہمت ہمارے پاس ہے کمی کیا رہ گئی ہے کچھ تو کمی رہ گئی ہے وہ بتاؤں گا دو منٹ بعد کیا کمی رہ گئی ہے تو پہلی بات یہاں کے مالک ہمیں تو بھائی یہ سرکار کیا ہے یہ جو خاکی وردی پہن پولیس والے گونتے ہیں کون ہیں یہ جو عدیپور میں کلیکٹر صاحب بیٹھتے ہیں کون ہیں یہ جیپور کے اندر جو بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں کون ہیں یہ پردان منتری کون ہیں مکہ منتری کون ہیں ملی ایم پی کون ہیں یہ ہمارے کیا ہیں کون ہے یہ اگر ہم مالک تو یہ کون ہے ہمت نہیں اور ہی نوکر کہنے کی کیونکہ لگتا ہے پولیس کا تھانے دار ابھی بھی آ جائے گا تو بھاگ جائیں گے کچھ لوگ یہ بتاؤ یہ جو پولیس کا آدمی وردی پہن کے چلتا ہے اس کو نوکری کون دیتا ہے اس کو نوکری اس کا صاحب دیتا ہے اس کے صاحب کو نوکری کون دیتا ہے مکہ منتری صاحب دیتا ہے مکہ منتری صاحب کو نوکری کون دیتا ہے ہم دیتے ہیں پانچ سال بعد پہلے دبے میں ڈالتے تھے اب انگلی سے بٹن دبا کے دیتے ہیں مکہ منتری کو نوکری دینے والا کون ہم تو مکہ منتری اگر ہمارا نوکر تو مکہ منتری کے نیچے کام کرنے والے لوگ کون وہ ہمارے نوکر کے نوکر ٹھیک ہے نا اور اس نوکر کو تنخہ کون دیتا ہے تنخہ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں ہم سوچ رہوں گے پتہ نہیں بھئی کہاں سے آتے ہیں سرکار دیتی ہے سرکار کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ لوگ دیتے ہو جب باجار جا کے بچے کی چپل خریدتے ہیں چالیس روپے کی تو اس میں سے بھی چار روپے سرکار کو جاتا ہے یہ کوئی ٹاٹا بڑھلا امبانی نہیں دے رہے سرکار چلانے کا پیسہ آپ دے رہے ہو گریب انسان بھی دے رہا ہے جو جا کے جیپ پہ یہاں پہ چڑھ کے جاتا ہے بس تو تین بجے کے بعد بند ہو جاتی ہے ادھے پر جانے والی اس کے بعد جو بیٹھ کے جاتا ہے وہ بھی سرکار کو پیسہ دے رہا ہے تو یہ جو سارے کرمچاری ہیں کلیکٹر صاحب بی ڈیو صاحب یہ پرنسپل صاحب یہ خاکی وردی والے صاحب پولیس کے انسپیکٹر صاحب یہ سب صاحب کو تنخہ ہماری جیب سے جاتی ہے تو ان کو نوکری دیتے ہیں ہم ان کو تنخہ دیتے ہیں ہم تو مالک ہم اور نوکر یہ سارے لوگ جچی بات کے نہیں بیسے آدھی رات ہو گئی ہے پر بات جچی یہاں تعلی بجانے سے کیا فائدہ فائدہ تو تب جب اگر کل کو سڑک کے اوپر کوئی پولیس والا ملے تو ہم اس سے ایسے بات کریں جیسے مالک ایک نوکر سے بات کرتا ہے پیار سے کرنی چاہیے غلط طریقے سے نہیں کرنی چاہیے نوکر سے پیار سے بات کرنی چاہیے لیکن کہنا چاہیے کلیکٹر صاحب یہ کام کر دو صاحب کہہ دینا چاہیے گھر میں کوئی کام کرنے آئے اس کو بھی پیار سے بلانا چاہیے کلیکٹر جی یہ کام کر دو آپ کا کام ہے اس کام کو کرنا تو ابھی ہاں تعلیمت بجانا لیکن کل کو کوئی مل جائے اس سے ویسے ہی بات کرنی ہے جیسے مالک ایک نوکر سے بات کرتا ہے لیکن کیا ہو گیا دکت آج دکت یہ ہے کہ نوکر مالک کی طرح بات کرتا اور مالک نوکر کی طرح بات کرتا یہ جو مالک ہیں یہ سارے اتنے سارے مالک بیٹھے ہیں یہاں پہ ادیپر جلے کے مالک ہیں سارے یہ مالک لوگ جا کے ہاتھ پسارتے ہیں صاحب یہ دے دو صاحب یہ کام کر دو صاحب ایسے دیکھ دو صاحب اتنا ٹائم ہو گیا چھ مہینہ ہو گیا ودوہ پینشن نہیں لگی اتنے ٹائم سے نرے گا کا کام نہیں نکلا تو آج صاحب کا ہاتھ یوں ہے اور نوکر کا ہاتھ یوں ہے یہ دکت ہو گئی ہے یہ بدلنا پڑے گا اسی کے لیے کیا ہو رہا ہے بیچ بیچ میں نوکر آکے ہمارے کو کہتا ہے آپ سوچو اگر آپ کی کوئی دکان ہو آپ نے کسی نوکر کو رکھ رکھا ہے اپنی دکان پہ آکے کام کرنے کے لیے نوکر آکے بولے بھائی منگلوار کے دن حنوان جی کا پوجہ کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے تمہاری دکان پہ آؤں گا تم تیار رہے نا آپ کیا کہو گے بھائی میں نے تیر کو نوکنی دی ہے منگلوار کے دن پانچ منٹ آنے کے لیے نوکنی نہیں دی ہے سارا ہفتہ آکے کام کرنے کے لیے نوکنی دی ہے پھر نوکر آپ کو بولے گا اچھا یہ بات ہے تو ایسا کرو بدوار کو بھی میں ایک گھنٹہ آ جاؤں گا آپ کو نا بھائی سارا دیں مانا پڑے گا تو نوکر کہے نہیں میں شکروار کو بھی دو گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا نہیں یوجنہ میں نے نکالی ہے نوکر آپ کو یوجنہ ہے بتائے گا کہ میں نے پانچ منٹ کی وہ یوجنہ نکالی ہے گھنٹے کی یہ یوجنہ نکالی ہے دو گھنٹے کی وہ یوجنہ نکالی ہے مالک کو کیا کہنا چاہیے میرے کو تیری یوجنہ نہیں چاہیے میرے کو کام چاہیے یوجنہ مت گنا یہاں آکے کام کرنا شروع کر دے میرے کو کام دکھا ایک بات ہے نا تو ہمیں اسی طرح سے بات کرنی ہے پر یہ کیسے ہوگا آج تو ہر سمسیہ یہی ہے کاغج پہ یوجنا ہے کہ آدیباسی کی پنچائت کو سارے عدکار ہیں باستہوں میں کچھ نہیں ہے کاغج پہ یوجنا ہے کہ جنگل کے اندر آپ جنگل کے مالے کو آپ چاہو جنگل میں جو کر سکتے ہو باستہوں میں کر سکتے ہو نہیں کر سکتے کاغج پہ نرے گار ہمارے شنکر بھائی بول بول کے تھک گئے اس نرے گار کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو کیا ہوگا دکت آج دکت صرف اتنی ہے کہ یہ جو مالک ہے کوڈڑا کا یہ اپنا ہاتھ یوں کرنا شروع کر دیا تو ہاتھ یوں کرنے سے کام نہیں چلے گا کیا کرنا ہوگا ہاتھ اٹھانا ہوگا کیسے اٹھانا ہوگا جی اٹھا کے دکھائیے ہاتھ کیسے اٹھانا ہوگا ہمارے کو اچھے سے ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ بھائی تب پتا لگے میری بات کا کوئی اثر بھی ہوا کہ نہیں ہوا ہاتھ اٹھاؤ یہ سب میرا ہاتھ دیکھ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایسے نہیں یہی دکت ہے آج آج ساری دکت یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو یوں کر کے اٹھتا ہے ایک انگلی ایک درف انگلی اٹھا دوسری طرف پانچ انگلیاں پانچ دشا میں اور نیتا جی اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ہاتھ ایسے نہیں اٹھے گا ایسے اٹھے گا تو بکھرا رہے گا پھٹا رہے گا ایک دوسرے سے جھگڑتا رہے گا ہاتھ اٹھانا ہے تو کیسے اٹھائیں گے مٹھی بند کر کے ہاتھ اٹھائیں گے کیسے اٹھا کے دکھائیں گے مٹھی بند کر کے ہاتھ اٹھائیں گے اپنا سب ملکے بولیں گے میرے کو جیسے میں نے کہا میرے کو زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے سادارنسی بات میرے کو تو کہنی ہے ہم سب ایک ہیں مل کے بولیں گے سارے لوگ ہم سب ایک ہیں ادھر والے ایک نہیں ہیں پیچھے والے بھی ابھی ایک نہیں ہیں بچے سو گئے ہوں تو کوئی بات نہیں بزرگ تو نہیں سوئے ابھی سب مل کے بتائیں گے یہی میرا کہنے کا مطلب ہے اور کوئی میرے کو باشن نہیں دینا یہاں پہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم مالک ہیں ہمارے پاس سب بھیتہ ہے ہمارے پاس گیان ہے بس گربڑ کیا ہے ہم ایک نہیں ہیں ہم ٹوٹے ہوئے ہیں الگ الگ حصوں میں پٹے ہوئے ہیں یہ شیر ہے جو سویا ہوا ہے شیر ہے جو شکار کرنا بھول گیا ہے تو بس سب مل کے اپنا ہاتھ اٹھا کے بولیں گے ہم سب ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے دیکھیں کوٹڑا کے مالک ہیں ادیپور کے مالک ہیں راجستان کے مالک ہیں اور بھارت کے مالک ہیں جب ہم آدی باسی کا سممان کرتے ہیں تو ہم بھارت کا سممان کرتے ہیں اپنے دیش کا سممان کرتے ہیں ہم اور اس دیش کا سممان کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں مٹھی بند کریں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو بس آخر میں بولوں گا میں لڑیں گے اور جیتیں گے اور اس کے بعد اچھے سے گانا سنیں گے تالیاں بجائیں گے کیونکہ ایک تا بھاشنوں سے نہیں آتی ایک تا گانوں سے آتی ہے اچھے سنگیت سننے سے آتی ہے ایک ساتھ مل کے جھومنے کے لیے آتی ہے آپ بھاشن سننے کے لیے رات کو تھوڑی آئے ہو اچھا گانا سننے کے لیے آئے ہو اچھے سانسکتی کارکرم کے لیے آئے ہو اپنے وہ سب کریں گے لیکن پہلے بولیں گے لڑیں گے جیتنے والی آواز نہیں آئیے یہ تو شہر ہے جو سویا ہوا ہے ایسی آواز آئے جس سے یہاں پہ جو پولس کے کرمچاری ہیں صبح جا کے اپنے افسر کو بولیں سر یہ جرہ آدی واسی جاگ گئے ہیں جرہہ آز بچ کے رہنا ہے تھوڑا سا جرہہ سمبل کے رہنا ہے یہ لوگ جاگ گئے ہیں ایسی آواز میں بولنا ہے لڑیں گے جیتنے والی آئے ادھر سے آواز نہیں آئی ہے یہ میرے پر کم دکھ رہا ہے کیا چوندہ بھی پڑھ رہا ہے تھوڑا دھیان سے پورا جم کے بولیں گے لوگ لڑیں گے جیتنے والی آئے لڑیں گے جیتنے والی آئے